آج سے پہنے دو سو سال قبل تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ پیش آیا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی سن اٹھارہ سو چھاریس کو پچیس لاکھ آبادی اور دو لاکھ اٹھارہ ہزار مربع کلومیٹر پر مشتمل ایک ملک اپنی زمین پہاڑوں وادیوں دریاؤں چریندوں پرندوں اور انسانی آبادی کے ساتھ بیج دیا گیا جس کی کسک آج بھی کشمیری محسوس کرتے ہیں یہ ملک کشمیر تھا اس زمانے میں یہ خطہ آزاد ملک کی حیثیت رکھتا تھا اور اس بدنامے زبانہ معاہدے کو بین آمہ امرسر کہتے ہیں جس کے تحت پچھتر لاکھ روپے کے عوض انگریزوں نے کشمیر کی پچیس لاکھ آبادی تین روپے فیکس اور دو لاکھ اٹھارہ ہزار مربع کلومیٹر رقبے کو جمعوں کے راجہ گلاب سنگھ کے ہاتھ بیج ڈالا اس واقعے کے بعد کشمیر پر ڈوگرہ راج قائم ہوا ایک تخمینے کے مطابق اس وقت کے پچھتر لاکھ نانک شاہی اس دور کے پچھپن ہزار برطانوی پاؤنڈز کے لگ پکتے جو آج کے ساڑھے چھے کروڑ پاؤنڈز بنتے ہیں اگر آج اس رقم کو پاکستانی روپوں میں منتقل کیا جائے تو آج کے سوات چودہ عرب پاکستانی روپوں کے برابر یہ رقم بنتی ہے گویا تقریباً 65,000 پاکستانی روپے فی مربع کلومیٹر کے نرک سے پورے کشمیر کا سعودہ ہوا اس معاہدے کے ٹھیک 100 سال بعد سن 1946 کو کشمیر کا قداور سیاسی راہنما شیخ محمد عبداللہ نے برے سقیر کی بدلتی صورتحال اور دوسری جنگ عظیم سے برطانیہ کے عالمی اقتدار پر پڑھنے والے منفی اثرات کو بھامتے ہوئے کشمیر چھوڑ تو تحریک شروع کر دی ہندوستان کی تحریک اعزادی کے رہنماوں سے ملاقاتوں کا سلسلہ تیز کر دیا نیز کشمیری عوام میں جوش و جذبہ پیدا کرنے کے لیے جلسے جلوسوں کا بڑے پیمانے پر احتمام کرنا شروع کر دیا ایسا ہی ایک جلسہ سیری نگر کے زیندار محلہ حبا قدل میں منقض کیا گیا جس میں شیخ عبداللہ نے ایک جوشیلی اور جذباتی تقریر کی جس کے نتیجے میں پورے کشمیر میں جوش اور ولولہ پیدا ہو گیا تقریر میں انہوں نے کہا کہ ہم ایک ایک روپیہ کٹھا کر لیں گے اور اس طرح سے پچھتر لاکھ روپے کی وہ رقم مہاراجہ ہری سنگھ کو واپس کر دیں گے جس کے عوض ان کے پردادہ مہاراجہ گلاب سنگھ نے آج سے ٹھیک ایک سو سال پہلے کشمیر کو خرید دیا تھا باہر قیف شیخ عبداللہ کو ایک ایک روپیہ جمع کرنے کی ضرورت نہیں پڑی جس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی کو حالات کی مجبوری کے سبب ہندوستان سے جانا پڑا اسی طرح مہاراجہ ہری سنگھ بھی چلتے بنے ایک ملک دو موالک ہو گئے دونوں آزادی کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن کشمیریوں کا وہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا معروف کشمیری مورک اور شاعر زریف احمد زریف کہتے ہیں کہ بے شک 1947 پہ پیدا ہونے والے حالات کے پیش نظر مہاراجہ ہری سنگھ کو راہ فرار اختیار کرنا پڑی لیکن وہ جاتے جاتے کشمیریوں کی غلامی کی زنجیروں کی کنجی بھارت کو تھما گیا ڈوگرہ راج تو ختم ہوا لیکن افسوس کہ ہم صدیوں پرانی غلامانہ زندگی سے اب بھی ازاد نہیں ہوئے ہیں ہمیں بار بار غلام بنایا گیا یہاں تک کہ معمولی قیمت کے عوض خریدا گیا ہمارے ذہنوں سے یہ بوجھ اترنا مشکل ہے ہمارے ازہان اور قلم کبھی بھی غلامی سے ازاد نہیں ہوئے موجودہ ظالمانہ اور جابرانہ دور میں تو ہم سب مشکوک زندگی گزارنے پر مجبور ہیں اب سوال یہ ہے کہ گلاب سنگھ کشمیر کا مالک کیسے بنا لڈاک سے تعلق رکھنے والے نامور مورخ عبدالغنی شیخ کے مطابق گلاب سنگھ جمعو میں ایک غریب کسان گھرانے میں پیدا ہوا اور سن 1810 میں وہ سکھ سلطنت کے بانی مہاراجہ رنجیس سنگھ کے دربار میں بحیث ذاتی محافظ تائینات ہوا 1808 میں رنجیس سنگھ جمعو کو اپنے زیر نگی لے آیا 1809 میں اس کے جرنیل دیوان چند اور گلاب سنگھ نے کشمیر کے پتھان گورنر جبار خان کو شکست دی اور کشمیر کو پنجاب کے ساتھ زمک کیا رنجیس سنگھ اپنے جرنیل گلاب سنگھ کی فتوحات اور کارکردگی سے بہت متاثر تھا اسی بنیاد پر اس نے سن 1822 میں گلاب سنگھ کو جمعو جاگیر میں دیا اور راجہ کے خطاب سے نوازا 1829 میں رنجیس سنگھ کی حضایت پر گلاب سنگھ نے کشتوار پر حملہ کیا اور راجہ محمد تیک سنگھ کو شکست دی اور کشتوار کو جمعو کے ساتھ ملایا دراصل محمد تیک سنگھ نے سن 1815 میں قابل کے مفروض بادشاہ شجال ملک کو پناہ دی تھی جس پر رنجیس سنگھ ناراض تھا اگست 1834 میں رنجیس سنگھ کے امام پر راجہ گلاب سنگھ کے جرنیل زوراور سنگھ نے عبدالغنی شیخ کے مطابق سن 1849 میں زوراور سنگھ نے بلکتستان پر فوت کشی کی اور اسے مقلوب کر کے جمعو کا حصہ بنایا اس کے دو سال بعد یعنی سن 1841 میں زوراور سنگھ نے تبت کو اپنے حملے کا نشانہ بنایا لیکن وہاں ڈوگرا فوج کو سخت حظیمت اٹھانا پڑی اور زوراور سنگھ مارا گیا اس کے بعد گلاب سنگھ نے تبت پر حملہ کرنے کی حمد نہیں کی ایسٹ انڈیا کمپنی پنجاب کو اپنی سلطنت کا حصہ بنانا چاہتی تھی لیکن مہاراجہ رنجیس سنگھ کا جیتے جی ایسا ممکن نہیں ہو سکا ستائیس جون 1849 کو رنجیس سنگھ مر گیا لیکن اس کی اولاد اور جانشین بہت کمزور حکمران ثابت ہوئے دو جانشین کھڑک سنگھ اور نونہال سنگھ ایک سال کے اندر پر اثرار طور پر مر گئے ان کے بعد شیر سنگھ تختنشین ہوا لیکن وہ خانہ جنگی کا اشکار ہوا اور چھوٹے بیٹے دلپ سنگھ نے کم سینی میں تخت و تاج سمحالا 1845 میں انگریزوں اور سکھوں کے درمیان لڑائیوں میں سکھ ہار گئے اور پنجاب سکھوں کے ہاتھ سے نکلنے لگا علیگر مسلم یونیورسٹی کے شعبہ تاریخ کے نوجوان کشمیری ریسٹس کالر اور کالم نویز وارسال انور نے بتایا کہ سن 1809 کے معاہدہ عمرت سار یہ ٹریٹی آف فرنڈشپ کے تحت رنجید سنگھ اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے ایک دوسرے سے نا علجنے کا وعدہ کیا تھا لیکن رنجید سنگھ کی موت کے بعد سکھ سلطنت غیر مستحقم ہوئی اور تیزی سے زوال کی جانب گامزن ہو گئے سکھ سلطنت کو سب سے بڑا دھچکا 1845 اور 46 میں لڑی جانے والی پہلی انگلو سکھ چنگ میں حضیمت امیز شکستے لگا اور اسے معاہدہ لاہور کے تحت ایک بڑا حصہ سرنڈر کرنا پڑا جنگ میں ہار کے نتیجے میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے پنجاب پر قابض ہونے کی راہ ہموار ہو گئے سن 1848 کی دوسری انگلو سکھ جنگ میں انگریز پنجاب پر مکمل اختیار کے ساتھ قابض ہو گیا اور یوں پنجاب سے سکھ سلطنت کا خاتمہ ہو گیا نوجوان کشمیری محقق ڈاکٹر سوہیل الرحمن لون کہتے ہیں کہ ماضی میں جب دو ممالک کے درمیان جنگیں ہوتی تھی تو جیتنے والے ملک کے اخراجاتے جنگ کا معافظہ ہارنے والے ملک کو ادا کرنا پڑتا تھا سکھ سلطنت کو جنگ ہارنے پر نو مارچ سن 1848 کے معاہدہ لاہور کی روح سے انگریزوں کو ڈیڑھ کروڑ پر ادا کرنا تھی اس کے خزانے میں صرف پچاس لاکھ روپے تھے باقی ایک کروڑ پر کے عوض اس نے دریائے بیاس اور دریائے سنگھ کے درمیان آنے والے علاقے بشمول کشمیر اور ہزارہ کے صوبے سر انڈر کیے گلاب سنگھ نے سکھ سلطنت اور ایسٹ انڈیا کمپنی کا درمیان معاملات کو سلجھانے میں سالس کا کردار ادا کیا لیکن پھر محض چھ دن بعد یعنی سولہ مارچ 1846 کو معاہدہ امرت سر کے تحت ایسٹ انڈیا کمپنی سے کشمیر سمیت وہ مختلف علاقہ جات خریدے جو چند دن پہلے سکھ سلطنت کا حصہ تھے معاہدہ امرت سر فریڈی کیوری اور میجر ہنڈی منگمری لارنس کے ذریعے ایسٹ انڈیا کمپنی کے اس وقت کے گواننے جنرل سر ہنڈی ہارڈنگ کے حکم سے برطانوی حکومت اور بنفس سے نفیض مہارادہ گلاب سنگھ کے درمیان سولہ مارچ سر 1846 کو تیہ ہوا اور سر ہنڈی ہارڈنگ کی مہر سبت ہو کر منظور ہوا معاہدہ کی دفعہ نمبر ایک میں لکھا ہے کہ برطانوی حکومت تمام پہاڑی علاقہ ماہ اس کے ملحقات کے جو درائے سنگھ کے مشرق اور درائے راوی کے مغرب میں واقع ہیں بشمول چھمبہ بغیر لاہور جو 9 مارچ 1846 کے معاہدہ لاہور کی دفعہ چھے کی روسل لاہور کی ریاستیں برطانوی حکومت کے حوالے کیے ہیں مہارادہ گلاب سنگھ اور اس کی اولاد نرینہ کے آزاد قبضے میں ہمیشہ کے لئے تبدیل کرتی ہے معاہدہ امرست کی دفعہ نمبر تین میں لکھا ہے کہ مہارادہ گلاب سنگھ اور اس کے وارثوں کے نام جو علاقے منتقل کیے گئے ہیں ان کے معاوضے میں وہ برطانوی حکومت کو 25 لاکھ نانک شاہی روپے ادا کریں گے 50 لاکھ روپے یکم اکتوبر 1846 کو یا اس سے قبل زریف احمد زریف کہتے ہیں کہ ایک وقت وہ تھا جب گلاب سنگھ سکھ سلطنت کے بارے اسے رنجیس سنگھ نے کافی اختیارات دے رکھے تھے لیکن چونکہ وہ ایک شاتر اور لالچی انسان تھا اس نے سکھ سلطنت کے خزانے کو آہستہ آہستہ لوٹ لیا تھا جمعوں اور دیگر کچھ علاقے پہلے سے ہی گلاب سنگھ کے پاس تھے اور اس کو دیکھتے ہوئے انگریزوں کو کشمیر اور دیگر علاقے جات بھی ان کے سپرد کرنے میں زیادہ سوچ بیچار نہیں کرنا پڑا کشمیر کو گلاب سنگھ کے سپرد کرنے کی قیمت نانک شاہی روپے کی قدر ہندوستانی ایک روپے کی نسبت صرف بارہ آنے تھی ہندوستانی کرنسی میں حساب لگائیں تو کشمیر کو محض چھپن لاکھ پچیس ہزار روپے میں افروغ کیا گیا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا